جی اسلام علیکم میرا نام جمشید علی باٹر ہے میں لالا موسا سے آیا ہوں راول پنڈی میں ان کا کلینک ہے یہ موروں کا علاج کرتے ہیں بغیر دوائی کے بغیر انجیکشن کے بغیر کسی میڈیسن کے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا ٹریٹمنٹ بالکل ایک دم اچھے طریقے سے کرتے ہیں پہلے ہماری ایک مریض جاننے والی ادھر سے ہو کے گئی ہے وہ بیچاری تو چلنے سے بھی کاثر ہو گئی تھی تو الحمدللہ ابھی وہ اپنے بچوں میں اپنا گھر کا کام کا اسبال رہی ہے اچھے سے کر رہی ہیں انہوں نے ہی ہمیں بتایا کہ بہت جگہ سے علاج کروایا ان کا مسئلہ تھوڑا زیادہ تھا وہ تو چلنے پھرنے کے بھی بیچاری کابل نہیں تھی تو ادھر سے آکر انہوں نے ٹریٹمنٹ کرایا ہے تین چار دفعہ ان کو ادھر آنا پڑے ان کا مسئلہ تھوڑا زیادہ تھا تو وہ تو صحیح ہوگی ان سے پوچھ کر پھر ابھی ہم آئے ہیں تو ابھی میری وائف ہے ان کو لے کے آیا ہوں میں تو ان کو بھی پرابلم ہو جاتی تھی اکثر ہو جاتی تھی زیادہ نہیں تھی اپنا گھر کا چھوٹا موٹا کام کر لیتی تھی لیکن پتہ چلتا تھا کہ تکلیف میں ہے تو ڈاکٹر کے پاس گئے میڈیسن لینے کے لیے تو اس نے بتایا کہ ان کو موروں کی تکلیف ہے تو پھر وہ جو بی بی ہماری جاننے والی تھی ان سے بات کیا تو ان کا نمبر لے کے راولپنڈی میں آگئے ہیں تو دو دفعہ ان کے پاس آنا پڑا ہے تو بغیر کسی دوائی کے بغیر کسی انجیکشن کے انہوں نے علاج کیا ہے تو الحمدللہ امید ہے انشاءاللہ پہلے سے ویسے سو میں اسی پرسنٹیجے صحیح ہو گئی ہیں تو پریز بتایا اس میں پریز ہی ہے جو پہلے بیس دن زیادہ کرنا ہے اس کے بعد بھی نارملی آپ کو اتحاد کرنا ہے تو انشاءاللہ بولتے ہیں کہ کچھ پرابلم نہیں ہوگی ہم بھی یہی مہید کرتے ہیں کہ اس کے بعد نہیں کچھ تکلیف آئے گی تو باقی ان کا ٹریٹمنٹ بھی اچھا ہے ان کا عملہ بھی ماشاءاللہ اچھا ہے صحاب سترے جگہ ہے صحاب سترہ علاج کرتے ہیں اچھے آدمی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دے اور ہم کو شفاہ دے اور آپ میں سے بھی اگر کوئی آدمی آنا چاہے تو آگے ایک دفعہ چیک کرائیں ان کا نارمل فیس ہے اتنی زیادہ نہیں ہے ازار روپے عام ڈاکٹر لیتے ہیں ازار یہ بھی لیتے ہیں اس کے علاوہ علاج کرانے کا ہے تو آپ کا مرضی ہے اس کا پھر ایکسٹر فیس ہے تو باقی اچھے لوگ ہیں اچھی جگہ ہے صحاب ستری عملہ بھی اچھا ہے بچیاں ہیں ماشاءاللہ میری بینوں کی طرح بیٹیوں کی طرح ہیں اچھے سے جیسے اسلامی سسٹم کی طرح بیٹھتی ہیں تو اب یہ آپ دیکھ لیں اگر کسی کو تکلیف ہو تو آکے ان سے رجوع کریں انشاءاللہ ارام آئے گا اور انشاءاللہ ہمارا قرب والوں کو بھی ارام آ جائے گا